پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی ٹیکنالوجی جس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسی تیزی سے آن لائن وارداتو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سن 2018 سے لے کر 2022 تیک پاکستان میں سائیبر کرائمز کی وارداتو میں 83 فیصد اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے 2021 کے پہلے دس ماہ میں 80 ہزار سے زائد جبکہ 2022 کے پہلے دس ماہ میں 78 ہزار سے زائد وارداتو کی شکایات ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کو موصول ہوئی ہیں مالیاتی فرادز اور جالی سیمو کے اجراء کی وارداتو میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جن کی شکایات کا تناسو مجموعی درخواستوں میں 30 فیصد سے بھی بڑھ چکا ہے در حقیقت ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی دونوں ایسی وارداتو پر کابو پانے میں ناکام ہیں سال 2021 اور سال 2022 کے دوران ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کے ملک بھر میں قائم سرکلز کی زیادہ توجہ خواتین کو بلیک میل کرنے میں ملاوث ملزمان اور چائلڈ پورنگرافی میں ملاوث مشتبہ افراد کی گرفتاریوں پر مرکوز رہی ہے مالیاتی فرادز پر کابو پانے میں ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کو ٹیکنیکی مسائل کے ساتھ ساتھ وسائل کی کمی کا بھی سامنا ہے جس کی ورہ سے عوام میں جال سازو کے طریقہ وعدہ سے متعلق آگاہی پیدا کر کے ان کے انصداد کی کوشش کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے پاکستان میں چونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے انٹرنیٹ اور موبائل فونڈ سیمو کے ذریعے سائیبر کرائم کا نشانہ بننے والوں کی تعداد بھی اب بڑھتی جا رہی ہے ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کے حکام کے مطابق اس وقت ملک میں جس نویت کے سائیبر کرائم سے ریفرست ہیں اور جس پر شہریوں کی درخواستیں ایف آئیے کو موصول ہو رہی ہیں ان میں مالیاتی فراڈ، بلیک میلنگ جنسی حراسانی، ذاتی معلومات کی چوری اور اس کا منفع استعمال دھمکی آمیز پیغامات، ریاست اور اداروں کے خلاف منفع سرگرمیاں مذہبی منافرت اور اشتیال انگیزی شامل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے عدد دشمار کے مطابق اس وقت ملکی بائیس کروڑ عبادی میں سے انیس کروڑ چوالیس لاکھ افراد کے نامو پر موبائل فانس فعال ہیں جبکہ بارہ کروڑ دس لاکھ سارفین موبائل فانس سمو پر تھری جی اور فور جی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں بائیس کروڑ میں سے بارہ کروڑ چالیس لاکھ شہریوں کو براؤڈ بینڈ یعنی تیز ترین انٹرنیٹ سرویس کی سہولت بھی حاصل ہے جس میں وہ وائی فائی ڈیوائسز پر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کی اپنی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ پانچ برشو کے دوران سائیبر کرائم کا نشانہ بننے والے مرد و خواتین اور برشو کے حوالے سے شکایات میں بے انتہا اضافے کے بعد سائیبر کرائم ریپورٹنگ سینٹرز کی تعداد کو بڑھانے کا فیضہ کیا گیا دوہزار اکیس سے پہلے تک اس آباد لاہور پشاور کراچی اور کوئٹا میں ہی سائیبر کرائم ونگ کے صوبائی دفاتر قائم تھے جن کی تعداد اب بڑھا کر ملک بھر کے بیس سے زائد شہروں میں پھیلا دی گئی ہے یعنی ان بیس بڑے شہروں میں ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کے ریپورٹنگ سینٹرز یعنی تھانے قائم ہیں جہاں پر سائیبر کرائم کا نشانہ بننے والوں کی درخواستوں پر انکوائری کے بعد مقدمات درج کر کے عدالتوں میں کیس کی پیروی کی جاری ہی ہے ملک میں جالی انعامی سکیموں سرکاری امدادی اور فلاحی منصوبوں بینک سارفین کے کھاتوں موبائل کمیونکیشن کمپنیوں کے مائیکرو بینکنگ نظام سے متعلق جہاں سے اور فرارٹ کے ذریعے ہونے والے مالیاتی فرارٹ کی وعداتوں سے اضافہ سے متعلق ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام تر شکایات کی باوجود پی ٹی اے موبائل فونڈز کی جالی سمو کا اجرار روکنے میں ناکام ہے یہی سیمیں مالیاتی فرارٹ کی وعداتوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں سرکاری دستاویزات کے مطابق جالی سمو کے ذریعے مالیاتی فرارٹ اور غیر کانونی سرگرمی میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جالی سمو کے اجرار کے لیے اصلی شناختی کارڈ استعمال کیا جاتے ہیں لیکن حکام کی جانب سے سم بلوک کرنے یا جال ساسو کے خلاف کوئی جامع منصوبہ بندی بنا کر عمل درامر شروع نہیں کیا گیا ملجمان جالی سیمہ جاری کرنے کے لیے جالی سیلیکون انگوٹھوں کا استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا